اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک سجادتو ناظرین آج ہم آپ کو کیا بتائیں گے جو ایلیگل پاکستانی یہاں سے ڈیپورٹ ہو چکے ہیں اور یہاں رہ رہے ہیں ان کے لئے ایک اچھی خبر ہے میں نے یہ بات دو بندوں پر ریسرچ کی اور پھر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یا دو دو کیمرے میں کہاں لیکن بات بتاؤں گا آپ کو آج جو بندے ترکی سے ڈیپورٹ ہو چکے ہیں اور جو بندے پاکستان میں پریشان ہیں کہ ترکی کیسے آئیں اور اپنا ویزا کیسے لے کہ ہمارے یہاں فنگرپنٹ ہو چکے ہیں اور ہم یہاں پر ترکی میں ابھی جو ہے ہمارے پر ڈیپورٹ کی سٹیپ لگی ہوئی ہے یہاں ہمارے سسٹر میں ڈال دیا گیا ہے وہ غیر کارونی بندے جو یہاں غیر میں رہ رہے تھے اور پاکستان چلے گئے ترکی گورنمنٹ نے پکڑ کر ڈیپورٹ کر دیا یا وہ اپنی مرض سے چلے گئے ان پر دفعات ایک ہی لگتی ہے کہ آپ کو تین سال یا پانچ سال کیلئی بیان کر دیا گیا ہے لیکن ابھی ایک بندہ ایک سال کے بعد آیا ہے اور انہیں ائر پورٹ پر پینتی سو لیرس پر فائن لیا ہے اور اس کو ترکی میں انٹر ہونے دیا ہے اور اس کا آمین تی آل سی کارڈ بھی اپلائی کر دیا ہے تو اس کے پار جو ہے دوسرا بندہ ایک اور ہے بندہ بڑا پرانا اور دو تین دفعہ یہاں پر ترکی میں ارسٹ ہو چکا تھا اور اس کا جو ہے وہ بندہ انٹر ہو چکا ہے نو تاریخ کو اور اس کو بھی اس سے پینتی سو لیرہ فائن لیا اور اس کو ترکی میں انٹر ہونے دیا اور کل دس تاریخ کو ہم نے اس کی ٹی آر سی بھی اپلائی کر دی تو یہ تو صورتحال ہے ابھی تک دو بندوں کی یا چار بندوں کی دو پہلے بھی آئی تھے ہر میں نے تھوڑے تصدیق کی تھوڑے معلومات کی کانونی طور پر ابھی جو ہے وہ اس کی نہیں ڈالا گیا ویب سائٹ پر یا کانون میں لیکن جو ہمارے لاسٹ ہمارے دوست ہیں جاننے والے ہیں کافیرسے سے تو انہوں نے یہ کہا کہ ملک صاحب میں نے پوچھا ہم نے یہ ہتم کر دیا اور بندے اپنا جو فائن پر کر کے وہ ترکی میں دوبارہ انٹر ہو سکتے ہیں پاکستان سے ویزا لگا کے پہلے طریقہ یہ تھا کہ آپ ویزا لگوئیں اور کانسلیٹ یا امبیسی سے آپ رابطہ کریں وہ آپ کو اس سسٹم میں سے جو ہے وہ سلا دیں گے یعنی کہ آپ اس کہتے ہیں جی لفظ ترجمہ یہ بنتا ہے تو اس کو کر دیں گے ابھی جو ہے وہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ آپ آ کر اپنا ائرپورٹ پر جو ہے وہ فائن پر کرے اور ترکی میں آپ انٹر ہو سکتے ہیں کتنی مدد کے لیے ہے یہ پتہ نہیں لیکن ابھی جو بندے آ رہے ہیں انہوں نے پینتی سو لیڈا فائن پر کر کے ترکی میں انٹر ہو سکتے ہیں آپ کسی جرم میں ملافظ ہو کے ڈیپورٹ نہ ہوئے ہو تو آپ ویسے بغیر پاسپورٹ کے پکڑے جائیں اور آپ کو ڈیپورٹ کر دیا جائے یا آپ خود اپنی مرضی سے جائیں دونوں کے لیے ایک ہی قانون لاغو ہے اگر آپ کسی جرم میں ملافظ ہو کر یہاں سے ڈیپورٹ ہوئے ہیں تو پھر قطعی طور پر آپ پر یہ قانون لاغو نہیں ہوتا اور جو بندے بھی پاکستان جا چکے ہیں یا کسی بھی کنٹری جا چکے ہیں وہ ترکی ویزہ لے کر پھاک ائرپورٹ پر اپنے جی میں پینتی سو لیڈا ضرور رکھئے گا جی اور یا پھر پانچ سو ڈالر رکھے یا چھ سو ڈالر رکھے تو آپ ترکی میں انٹر ہو سکتے ہیں تو ناظرین اس کی تفصیلات جو ہے وہ ہم نے اب آپ کو اس طرح بتا رہے ہیں کہ جو جو بندے آتے جائیں گے ویسے ہی آپ کو آپ ڈیٹ کرتے جائیں گے آپ نے جو ہے وہ پیسے اپنے جی میں ضرور اکیلہ لے ہزار ڈالر ہو ویسے بھی شومنی کی ضرورت ہوتی ہے جو دکھانا ہوں میں گھومنے ہوں لیکن کریڈ ڈالر کا وقت ہے لیکن پھر بھی آپ اپنے پاس جو بندے یہاں ترکی سے ڈیپورٹ ہو کر گئے ہیں اور ویزہ لگوا لیے ہیں اور وہ اپنے جی میں پیسے ضرور اکرائیں اگر آپ کے پاس فائنڈ نہ ہوا تو اگر انٹری دینی بھی ہوئی تو پھر نہیں دیں گے آپ سوچتے ہوں گے کہ میرے وہاں پر رشتہ دار ہیں ترکی میں یہ جاننے والے ہیں آپ کے لئے ایرپورٹ پر پیسے لے جائیں گے وہ آپ کے درمیان میں ایک بیریئر ہے جو آپ کو اس طرف نہیں جاننے دے گا نہ آپ کے بندے کو پیسے لے جاستا ہے ہاں اس بندے کے پاس پیسے ہو ایٹی ایم کارڈ سے نکلوائے پھر بھی ایٹی ایم کارڈ کی لیمٹ ہے وہ دو یا تین ہزار لی رہا ہوتی ہے اس لئے آپ کو پینتی سو لیے کے ڈالرز یہاں لی رہے ہیں اپنے ساتھ لے کر آئیں تاکہ اگر آپ کو انٹری دیں اور آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اور آپ کا فائنڈ جمع کروا کر تو آپ ترکی میں داہل ہو سکیں اس کے لئے مزید جو ہے میں ریسرس کر رہا ہوں تو فیلحال اتنا ہی مزید معلومات لے رہا ہوں جیسی کو اچھی معلومات مزید ملیں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ابھی فیلحال یہی ہے کہ جو بندے کسی جرم کے بنات ترکی میں ڈیپورٹ ہو کر یا اپنی مرضی سے یہاں گورمنٹ نے بیجے ہیں تو پاکستان گئے ہیں اور دوبارہ ویزا لے کر ترکی میں داہل ہو سکتے ہیں آپ اپنا نام بدلی نہ کریں کوئی ایسا کام نہ کریں جسے ترکی گورمنٹ آپ کو ائرپورٹ پر روکے کہ نام بدلی کیوں کی ہے تو نام بدلی کرنے کی ریزن وجوات کیونی چاہیے تو جو آپ دے سکتے ہیں ان کو یا نام کے ساتھ ایکسٹر آپ کو لفظ لگانا چاہتے ہیں یا پاکستان کے کاروں کے مطابق یا کسی بھی اپنی کنٹلی کے کاروں کے مطابق تو وہ بھی ہو سکتا ہے تو بیسے اٹھارہ سال سے بچے کم تھے ان کو میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ جو اٹھارہ سال سے کم بچے جو ماں باپ کس وجہ سے کسی گلتی کی وجہ سے یہاں پر اور سے ہو جاتے ہیں اور یہاں پر بین لگتا تھا وہ بھی ہتم ہو چکا ہے پچھلے دو مہینے سے کہ اٹھارہ سال کے بچے جو سو کم ہیں اگر والدین کسی بجیلتی کی وجہ سے وہ ڈیپورٹ ہوتے ہیں یہاں اور ماں باپ کے ساتھ تو وہ دوبارہ آ سکتے ہیں بھر کوئی بین نہیں وہ جب چاہیں جس وقت چاہیں وہ آ سکتے ہیں اٹھارہ سال اپنی عمر پوری ہونے کے بعد یہاں دوبارہ لیکن اپنی دعا میں رہ گئے جی شغیب کی کوئی چرم ہے کوئی کرائم ہے تو آپ کو دوبارہ بھی بتا رہا ہوں انشاءاللہ تک کہ آپ جو ہے وہ ترکی میں آ سکتے ہیں آپ رہا فائن جیب میں رکھ کر اپنی دعا میں رہ گئے جی اللہ حافظ